قاضی عمد صاحب بہت سارے انٹیلیکچنز سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں ایک ڈیفرنٹ ان کا اپینین اس طرح سے نظر آتا ہے کہ جی چونکہ دنیا کی ڈائمنشنز بدل رہی ہیں چونکہ معاشی مفادات ہر مسلم ملک کے الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں تو اسرائیل کو تسلیم کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اب ہم نے ترکی میں بھی دیکھا تھا ترکی کی جو صدر تھے اردوان صاحب انہوں نے بھی اس طرح کا ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم اسرائیل کی موجودہ پالیسی تو ناقابل قبول ہے لیکن اسرائیل سے تعلقات ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں یہ کس طرح کا ڈیپلومیٹ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے مصر نے تسلیم کیا تو مصر کی معیشت کے دنیا کی ایک بساری معیشت بن گئی یا جن ممالک نے بعد میں اسرائیل سے تسلیم کیا انہوں نے کیا فائدہ مل کیا دوبئی نے حال ہی میں یو اے ای نے تسلیم کیا تو دوبئی نے یہ حکم دجاری کر دیا کہ اس سال ماہ رفضان میں ہوتل بغیر کسی پڑھتے ہیں کھلے رہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوا اغدار ختم ہوئیں ماں کے بابلات ختم ہوئیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جس مسلم ملک کے اندر انتشار برپا ہوتا ہے اس کے پیچھے موساد کا ہاتھ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اصلے کی سیاست ہوتی ہے وہ بلیک میلنگ کرنے والے اصلہ سپلائی کرنے والے تمام تر منقشیات سے کاروبار کرنے والے ان کی بیس جوہے تریز سے آکے ملتی ہے تو انتشار وہاں سے پیدا ہوتا ہے اطلاع وہاں سے آتا ہے اور منقشیات وہاں سے آتی ہیں ایک ایسے ملک سے رابطہ قائم کر کے کہ اپنے ملک کو برباد کرنا ہے اپنی اغدار کو برباد کرنا ہے تو بلکل یہ کوئی اس بات میں دنیل نہیں ہے یہ چند بورو ہیں جو بغیر پر غلام ہیں اور ان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں